موسیقی اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کی میزبان ایسٹر محمود گل اور آپ دیکھ رہے ہیں جنا نیوز اس وقت ہم موجود ہیں قرنگی ڈھائی نمبر میں اور ہمارے ساتھ ایک ننہ سا شہزادہ ہے جو کہ یہاں اللہ کے نام پہ بھیک مانگ رہا تھا ہمارے پاس آیا جب تو ہم نے اس سے پوچھا تو اس بچے نے ہمیں بتایا تو اس بچے نے ہم سے کیا بات کی اور ہم نے ان سے کیا بات کی ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے پہلے ہم آپ کو ملواتے ہیں اس بچے اسلام علیکم بیٹے کیسے ہو بچے آپ یہاں پہ کیا کرتے ہو یہاں پہ ہم بھیک مانگتے ہیں سارا دن آپ یہی کام کرتے ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی جوپ نہیں ہے نہیں کون کون ہے آپ کتنے فرد ہیں امی ہے ایک میرا بین ہے چھوٹی ساک میں ایک امی ہے ایک آپ ہے اور ایک آپ کی بہن ہے ابو کھا ہے آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا میرا ابو کا انتقال ہو گیا تو آپ کا کوئی گھر اور کوئی نہیں ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں کہاں پہ رہتے ہیں بچے کہاں سوتے ہیں ادھر ڈھائے نمبر کا پل پہ ڈھائی نمبر کے پل پہ بچے اتنی سردی میں آپ ڈھائی نمبر کے پل پہ سوتے ہیں تو کھانا کہا سکھا کھانا ہم کھانے سے بھی کھا رہے تھے بیک بیک مانگ کے بیک مانگتے آپ کی امی اس وقت کھا ہے امی گیا وقت ادھر آ جائے گا ایک دو بچ رات کا پھر بانہ بچے دس بچے آ جائے گا جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا اس بچے کی کہانی اس بچے کی زبانی کہ اس کے والد صاحب نہیں ہے اور اس کی امی اور یہ بھیک مانگتے یہ بچہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے اور کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے میری صاحب اختیار سے گزارش ہے کہ اپنے اردگرد دیکھیں تو ایسے بچوں کی مدد کریں ایسے بچوں کو سہارہ دیں اور ان کے لیے کچھ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا آئیے آپ کو اس بچے کا شہباز کا گھر دکھاتے ہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے کہاں سوتا ہے بچے آپ سوتے کہاں رہتے کہاں یہاں پہ یہاں میں سوتا ہوں یہاں میری بین ہوں یہاں سوتے آپ جی پل کے نیچے جی سردی نہیں لگتی آپ لگتے کیا کرے گزار کر کے سو جاتے ہیں تو یہاں پہ بستر وغیرہ بچھاتے ہیں یہ تو بہت تھنڈی زمین ہے ایک چھوٹا روپٹ بچھا لیتے ہیں ایک چھوٹا روپٹ بچھا لیتے ہیں ایک چھوٹا کمبل جیسے پتلا سا وہ پر ڈگ لیتے ہیں ناظرین آپ نے سنا جب میں نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ رہتے کہاں ہیں آپ سوتے کہاں ہیں تو اس نے کہا کہ پل کے نیچے سوتے اور یہاں کیمرامین دکھاتے جائیں تو یہاں پہ یہ سوتے ہیں یہ اور ان کی چھوٹی بہن مجھے تو یہاں کھڑے رہ کر اتنی سردی لگ رہی ہے تو آپ سوچیں کہ جب یہ یہاں سوتے ہوں گے رات میں تو اور سردی ہو جاتی ہے نہ ان کے پاس کوئی بستر ہے نہ ہی کوئی رضائی اتنی سردی میں یہ کیسے سوتے آئیے آپ کو یہ جگہ دکھاتے جہاں یہ اور ان کی امی سوتے اچھا بچے آپ یہ سمان کہاں رکھتے ہیں جو آپ کے پاس ہوں انہوں نے اپنی ایک کبڑ بنائی ہے تو ہم آپ کو یہ کبڑ بھی دکھاتے علماری بھی دکھاتے جہاں یہ اپنی چیزیں رکھتے آو بچے کہاں رکھو گے مجھے دکھاؤ جی تو آپ نے دیکھا کہ یہ یہاں سوتے ہیں سردی میں نہ کوئی کمبل ہے نہ کوئی رضائی ہے نہ کوئی کپڑا ہے نہ اس کے بچے کے پاس سوکس ہے اور نہ ان کے پاس کوئی رکھنے کی کچیز رکھنے کی کوئی جگہ ہے تو صاحبہ اختیار سے گزارش ہے کہ ان کا خیال رکھیں ایسے بچوں کی مدد کریں جی ناظرین تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہیں ہمارے معاشرے کے ننے پھول جو کہ سڑکوں پر بکھرے ہوئے ہیں اور ان کی خوشبو کوئی محسوس نہیں کر سکتا اور جو ان کی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں وہ ان کے لئے کچھ کر نہیں سکتے اور ابھی یہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں زمزم فاؤنڈیشن کے ایک صاحب ملے اور انہوں نے اس بچے کی لئے سردی میں جو ہے ایک کوٹ کا اور اس کی چھوٹی بہن کے لئے ایک سویڈر کا انتظام کیا تو ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی جو ہیں اسی طرح ایسے بچوں کی خدمت کے لئے اپنے ہاتھ کو کھولیں گے اپنی مٹھیوں کو کھولیں گے اور جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے آپ اس میں سے ان کی مدد کے لئے کچھ کریں گے میرے پاس لفظ نہیں ہے اس بچے کے لئے یا ایسے لوگوں کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے اور میں کچھ کہہ نہیں سکتی میرے پاس لفظ نہیں ہے اسی کے ساتھ اپنی میزبان ایسے محمود گل کو دیجئے اجازت پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی جگہ نئے لوگوں کے ساتھ خدا حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات